اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو پلانٹس این پلانٹرز پی وائن کسی بھی کلر میں ہو بلو میں بھی ہوتی ہے وائٹ میں بھی اس کو لگانے کا پروسس بلکل سیم ٹو سیم ہے بیچ سے یہ بہت ہی ایزیلی جرمنیٹ کر جاتی ہے یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ پہلے میری ایک کافی بڑی پی وائن لگی ہوئی تھی اور وہ پھر ہمیں لگانے ہی ایسی جگہ پہ چاہیے جہاں پہ ساتھ میں دیوار ہو تو اگر ہم گملے میں لگا رہے ہیں تب بھی کوئی ہینگنگ ٹائپ میں یا پھر کسی دیوار کے ساتھ رکھتے تو ہی ٹھیک رہتی ہے زمین پہ پھیلی ہوئی یہ اچھی نہیں لگتی تو اس لئے میں نے اس جگہ سے نکال دی تھی لیکن اس ٹائم پہ کافی زیادہ سیڈز اس کے اس جگہ پہ گر چکے تھے اور بارشوں کا سیزن تھا بھی برسات میں یہ سارے جرمنیٹ کر گئے اس کے بعد بھی بارشیں ہوتی رہی ہیں ابھی تک بارشیں ہو رہی ہیں تو یہ جرمنیٹ کرتے رہے ساتھ ساتھ تو دھوپ بھی لگ رہی تھی تو اس لئے یہ چیز دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا ان کو لگانا بہت ہی زیادہ سمپل ہے سیڈ بیکز جو پک چکے ہوتے ہیں براؤن کلر میں انہی سے سیڈ لینے چاہیے جو بلیک کلر میں پکے ہوئے سیڈز ہوتے ہیں وہی جرمنیٹ ہوتے ہیں تو اگر ہم بات کریں گے ان کو لگانے کے لئے سیزن کون سا اچھا ہے تو پورے سال میں یہ فروری مارچ اپریل اس مہینوں میں لگ جاتے ہیں اس کے علاوہ گرمی زیادہ ہو جاتی ہے اس کے بعد جب دوبارہ سے برسات شروع ہوتی ہے تو تب یہ ایزیلی گروہ کر جاتے ہیں برسات کے بعد پھر اگست سپٹمبر اکتوبر ان موسم میں بارشیں ہوتی رہتی ہیں تو بارشوں میں یہ ایزیلی گروہ کر جاتے ہیں لگا کے آپ اس کو ریگولرلی پانی دیجئے اور اس کے علاوہ ان بیجوں کو آپ دھوپ میں رکھئے دھوپ میں رکھنے سے یہ بہت ایزیلی جرمنیٹ کر جاتے ہیں یہ والا دیکھیں یہ ایک پکا ہوا سیڈ بیگ ادھر گرہ ہوا تھا سیڈ جرمنیٹ ہونے کے لئے بلکل ریڈی ہیں کچھ تو جرمنیٹ کر چکے ہیں تو اگر کسی گملے میں لگانا ہے تب بھی ان سیڈز کو آپ مٹی میں دبا کے ایک لیئر مٹی سے آپ کور کر دیں تو یہ گروہ کر جائیں گے جرمنیٹ کے بعد چھوٹے پلانٹس کو ہی ریپورٹ کر لینا چاہیے تاکہ وہ ایزیلی لگ جائیں اگلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی کہ پی وائن پہ زیادہ فلاورز کیسے آ سکتے ہیں تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ